بیڈی سلیبرٹیز آ رہی ہے سپیشلی پرائیم منسٹر آف انڈیا نریندر موڈی جی آ رہے ہیں نریندر موڈی سٹیڈیم میں ہی ہے ایکزاکٹلی احمدباد اور یہ بھی خبریں ہیں یار کہ شمن بھی واپس آ رہے ہیں جب بھی آئی پیل ہوتا ہے یا کوئی بھی ایونٹ کرواتے ہیں ایشیا کب کرواتے ہیں اپنے مولک کے اندر وہ ایسی سرمنی رکھتے ہیں لازمی تاکہ اور پاکستان اور انڈیا کا بہت بڑا میچ ہے اسلام نمستے میں ہوں صدر ریولیشن ٹی وی کے ساتھ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاک بھر اٹاک رہے ہیں لیکن اسے پہلے میں ایک بہت بڑی آپننگ سرمنی دیکھنے کو ملے گی جس میں نریندر موڈی جی زکا شرف کی بات کر رہے ہیں امیدہ بچن کی بات کر رہے ہیں جی سنگھ کی بات کر رہے ہیں بڑی سے بڑے سلیبرٹیز ہمیں وہاں پر نظر آ رہی ہیں پاکستان کے لئے ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ ایک ریسپیکٹفول مومنٹ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گے ہمیں وہاں پر تو آئیے پاکستانی عوام سے جانتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ جب سے پاکستانی کھلاری وہاں پر گئے ہیں انہیں وہاں پر پیار محبت اور خلوص ہی نظر آئی ہے تو آئیے چلیے اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا حال ہے سر آپ کا جی اللہ کا شکر آپ سنایاں آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے میں برکل ٹک ٹک سر چودہ اکتوبر ہے پاک بھارت تاکرہ بھی ہے لیکن تاکرہ سے پہلے ایک آپننگ سرمنی ہمیں دیکھنے کو ملنے والی ہے جو کہ بڑی زبردست ہے کیونکہ بھارت ورلڈ کپ کو ہوسٹ کر رہا ہے جس میں نریندر مودی زکاہ اشرف اور ساتھ پر بات کی جائے تو امیتہ بچن اور جنسنگ وغیرہ تمام بڑی سلیبرٹیز وہاں پر موجود ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت ایک بار پھر سے بتا رہا ہے کہ پاکستان ہمیں کتنا عزیز ہے اس کے کھلاڑیوں سے کتنا پیار ہے ہمیں دیکھیں کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے وہ بڑی اچھی ٹیم ہے عوام ان کی جیسے پاکستان کی انٹری ہوئی تھی وہاں پہ جو سو کھروش ملے ہیں انہوں نے پاکستان کی ٹیم کا جو پلیئر ہیں ان کے ساتھ سیلیفی وغیرہ لیئے ہیں پاکستان کی بہت اچھی ٹیم بن چکی ہے بابا رازم ایک بہت فیمس پلیئر ہے ٹھیک ہے ان کو دیکھنے کے لوگ ترستے ہیں ان کی بیٹنگ دیکھنے کے لوگ فین گرونڈ میں آتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں آگے ان کو بجائے اور یہ آپ اوپننگ سرمنی کی بات کر رہے ہیں دیکھیں کہ وہ ایک اچھا ان کا کمبینیشن ہے جب بھی آئی پی آل ہوتا ہے یا کوئی بھی ایونٹ کرواتے ہیں ایشیا کب کرواتے ہیں اپنے ملک کے اندر وہ ایسی سرمنی رکھتے ہیں ل بہت بڑا میچ ہے کیونکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو میچ دیکھ جاتا ہے نا وہ پاکستان اور انڈیا کا دیکھا جاتا ہے اور وہ دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو پاکستان کا اور انڈیا کا میچ کتنی عوام دیکھتی ہے اس لیے انہوں نے ایک پروگرام بنایا تاکہ جو عوام ہے وہ آئے گراؤنڈ کے اندر اپریشیٹ کریں انڈیا کی ٹیم کو بھی اور پاکستان کی ٹیم کو بھی آپ کو لگتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی دل میں اختلاف فاتھ رکھنے چاہیے بھارت کو لے کر کہ جی وہ ہماری ٹیم کو وہاں پر اچھا سپورٹ نہیں کر رہے ہیں ہماری ٹیم کے لیے کچھ کرنی نہیں ہے آپ نے دیکھا جیسے آپ نے بتایا کہ جب ایرپر پر پہنچے ہیدر آباد کے لاکھوں کروڑوں لوگ ان کی ویلکم کرنے کے لیے وہاں پر پہنچے پھر روحیت نے پھر ویرات کولی کی بات کیا گھر پہ کھانے دعوتیں دیوں لوگوں کو اور اب کل جو میچ د دیکھنے کو مل رہے اسے پہلے پھر پاکستان کو اتنا زیادہ کہہ لیں کہ وہ ایک ہائپ دینے والے ہیں جی بات یہ ہے کہ دو کومی نظریہ مارا ہم کبھی بھی جو انا کٹھے نہیں ہو سکتے یہ وقتی باتیں ہوتی ہیں جو پلیئر ہوتے ہیں آپس کے اندر ان کی ایک اچھی کمبینیشن بنا ہوتا ہے ان کا آپس کے اندر کہ وہ آپس میں بہت فری ہوتے ہیں دوستانہ مول فیملی مول ہوتا ہے ان کا وہ آپس میں ایک دوسرے کی دعوتے بھی کرتے ہیں گراؤنڈ کے پیچھے ملتے بھی ہیں گ ہمیں جو نظر آتا ہوں ان کے اندر فرنڈشپ بھی نظر آتی ہے میچ کے اندر بھی کہ جو انا آپس کے اندر وراد کولی اور بابر آزم جو آپس میں ہاتھ میں لاتے ہیں میچ کے بعد بھی میچ کے اندر بھی ان کی اچھی گفتگو ہوتی ہے کل کے میچ کے لیے کیا بیسٹ وشیز دینا چاہیں گے آپ دونوں ٹیموں کو جی اچھا میچ دیکھنا کو ملے گا میں چاہتا ہوں کہ فائٹنگ میچ ہونا چاہیے تاکہ بابر آزم بھی اس طرف سے رن بنائے اس طرف سے وراد کولی بھی اچ بہت اچھا پلیئے رہا اور بابر آزم بھی بہت اچھا پلیئے رہا اور میں چاہتا ہوں کہ فائٹنگ میچ ہونا ہم کو مزا ہے کیونکہ انہوں نے سرمنی بھی اس لیے رکھی ہے تاکہ جو لوگ ہیں وہ ہیپی ہو سکیں اندر آگے گراؤنڈ کے اندر ان کو خوشی ہوگے اتنا بڑا ایوینٹ ہے اور اتنے بڑے پلیئر کھیر رہے ہیں ان کو دیکھیں اور وہ جو انا چلوں اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے آمنا الحمدلاللہ آمنا کل ایک بہت بڑا دن ہے چودہ اکتوبر ہے جسا ہمیں بستبری سے انتظار تھا چودہ اکتوبر کے میت سے پہلے ایک بڑی زبردست آپننگ سرمنی دیکھنے کو ملنے والی ہے بھارت ہوسٹ کر رہا ہے بڑی سے بڑی سلیبرٹیز آ رہی ہے سپیشلی پرائی منیسٹر آف انڈیا نریندر موڈی جی آ رہے ہیں انریندر موڈی سٹیڈیم میں ہی ہے اگزارکلی احمد آباد اور یہ بھی خبریں ہیں یار کہ شمن بھی واپس آ رہے ہیں اور انہوں نے کھیلنا بھی شروع کر دی ہے پریکٹس کرنا شروع کر دی ہے بھائی میں تو بہت ہی پریشان ہوں یقین کرو نائٹ میرز آنا شروع ہو گئے ہیں لائک ہوگا کیا ون تھرٹی کا کراؤڈ ہے میں تو یہ بھی سن رہی تھی کہ ہوسپٹل میں لوگ اپوائنٹمنٹس لے چکے ہیں مہینہ مہینہ دو دو مہینے پہلے کی کہ ہم نے تیرہ اکتوبر کو چیک اپ کروانا ہے لوگوں کی منٹیلٹی چیک کر لو بھائی کہ مطلب ہم لوگ چیک ان کریں گے ہوسپٹل کے اندر وہاں تھوڑا بہت چیک اپ کرائیں گے صبح ہیلڈی ہوسپٹل کا ناشتہ کریں گے کنگی شنگی بھائیں گے اور موڈی شنگی بھائیں گے اگزارکلی مطلب یار تم لوگ یار تم لوگ پرو ہو قسم سے اور اس کے بعد اگر بات کر لیتے ہیں جی کل کے پلینگ 11 کی تو پلینگ 11 بہت باکمال ہونے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جی بہت ساری خبریں ہیں اور حضب نہیں ہو رہی ہے مطلب آپ کو دیکھ لیں جی جو ورات ہے وہ فارم میں ہیں فل فارم میں ہیں روہت کی فارم تو آپ نے دیکھ ہی لی ہے لاسٹ میس میں اور اس طرح کی بہت مطلب ہر بندہ ہمارے لیے نائٹ میر بندہ جا رہا ہے پاکستانی کھلاڑی گئے ہیں بھارت ایک سے بڑھ کر ایک اس تک بالیات چیزیں کو دیکھنے کو ملی ہیں کبھی ائرپورٹ کبھی دعوتیں کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کل پھر سے کہہ لیں کہ دونوں ٹیمیں ایک پاکستانی ہے ایک انڈین ہے لیکن ایسے لگ رہے جیسے دونوں ہی بھائی بھائی شمول آپ دیکھیں بھی یہ ایسے لگ بھی انڈین ہے جیسے دونوں ٹیمیں اینڈیا اور پاکستان کی اتنی مطورتنس ہے و بعد انڈین ہے جیسے دونوں ٹیمیں کچھ کبھی انڈین ہے کہ ہم انڈین ہے اور پاکستان کا فائنل دیکھنا چاہتے ہیں تو واقعی میں اس کی اتنی زیادہ جو ہے نا وہ ٹیمیں کو ایک مطلب ہوں کیا کہیں اس کو کو بڑو اینڈین ہے بہت بڑی وجہ میں بنا لاتی ہوں اگر نہیں ہوتا تو اگل یہ بھی لیتا ہے یعنی دیکھو یای یای نید دیکھو جانتی دیکھو آپ کو ایک باب جانتی ہے ا کھائیم گیا اس میں باشی فیل کر سکتے ہیں ایسا یای نکیم بیرون کہ اگر آپ کو ایک باری باری براب جانتی ہے بیرین بیرین دیکھو یای نک very سب سے میں اچھو پس طرف ہی پھر اس وقیم جس مجھے لینے انگیز عمام ہے میں نے اور کچھ سی پارکستانی کی بہائی ہے انہوں نے اپنیز عمام کے اندر کنیزی ترانیجی کے بارے روح ٹھے دے تو انڈیا ورسا پاکستان کی بھائی یہ بکت تو ہے آپ کو دیکھ لیں کہ کونی اتنا رش کا ہی پہ بھی نہیں ہے جتنا اس وقت احمداباد میں ہو چکا ہے جتنا احمداباد دا رش ہے احمداباد کے اندر جو ہے وہ محفے لگی بھی ہے فل پروف کر دیلے میں نے کہا ہے جی نو رن پھولیسی ہے کوئی ڈرون نہیں اڑے گا کل کے دن جو ہے اور گیارہ ہزار میرے خیال میں جو پولیس جو ہے وہ اس کو کیورٹی دی گئی ہے اور مطلب یار مطلب لائک سوپر سوپر ڈے ہونے والا ہے کل اوپننگ سرمینی ہوگی پہلے لوگ اس کو انجوئے کریں گے اس کے بات پھر فائٹ انجوئے کریں گے مزا تو کل آنے والا ہے مطلب کل کرکٹ لورز کا فیورٹ ڈے ہونے والا ہے پورے سال کا کہ اید ہوتی ہے رسی سے وہ ہوگی دنیا کی سب سے بڑی اوپننگ سرمینی ہمیں دیکھنے کو ملنے والی ہے جس میں نریندر موڈی جی خود آ رہے ہیں ساتھ میں ارجیت سنگھ امیتہ بچن ہمارے ہاں سے زکاو شرف وہاں پر گئے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مہت سے پہلے پاکستانیوں کو ایک اور زبردست ویلکم ایسے ہی اور اتنا بڑا میچ ہے جانا چاہیے تو ان کو ویسے بھی انہوں نے بہت اچھا ہر طرف سے ویلکم کی ہے دل کو خوشی ہے یار ایسے ایک سیریز بھی ہونی چاہیے وہ بھی آنے چاہیے ہم بھی ایسے گھلکم کریں ہمارے بھی پرائی منسٹر جائیں یہ بہت دل کرتا لیکن وہ کہتے ہیں کہ دار خواہش پہ دم نکلے تو ہر خواہش پوری بھی نہیں ہوتی انڈیا کو تھوڑا سس پہ اس نے رکھنا چاہیے اور آنا چاہیے سیریز کے لیے آنا چاہیے سیریز کے لیے کیونکہ دو دار پچیس بہت دور ہے تب تو ان کو آنا ہی پڑے گا لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ دو در پچیس میں صرف دو مہیں دے رہے ہیں کیا ہوگا سوئے ہوگا آپ میں یہ سوڑے کوشش کردی کہ آپ کو ہی سوڑے جاگ ہی رہے ہیں نہیں دو در پچیس میں وہ ہی کہنا بہت دور ہے جاگ رہے ہیں آپ سوچیں کہ بھارت آئے گا پاکستان تو وہ نہیں آئے گا دو در پچیس میں آپ کی بہول ہے وہ اتنا بھی کس حالہ نہیں لگتا کہ دو در پچیس میں بھی نہ دو در پچیس میں وہ آئے گا اس کو آنا پڑے گا وہ یہ ایشیا کا ایشین کونسل کا کپ تھا لیکن وہ چیمپنین ٹرافی انٹر نیشنل ہے تو وہ اس کو آنا پڑے گا اس کو آنا پڑے گا ہم بلائیں گے ہم بلائیں گے اور وہ بھاگے چلے آئیں گے وہ دو در پچیس میں آئیں گے نہیں آئیں گے تو وہ اوٹ ہو جنگ ادھر دے اور اچھے معاملات ہوں کون چاہتا کسی سے لڑنا پتہ ان کو کیا تکلیف ہے اور دیکھیں وہ بھی آئیں گے تو پھر ہم بھی اس لیے آسے ویلکم کریں گے جیسے انہوں نے کبھی پروٹوکل جہاز میں دیا ہے تو کبھی باب و رازم کو تاج پہ نہ ہو کبھی کیا کبھی کیا اور پھر موڈی کا خود جانا ادھر اس کے بعد یہ معاملات تو بڑی خوشی ہو گیا ہے کہ وہ خوشی کی بات تو ہے جب سے پاکستانی کھلاڑی گئے ہوئے ہیں بھارت کبھی ائرپورٹ پر اچھا اس تقبال مل رہا ہے کبھی ایسے لگتا ہے دوسرے پاکستان ملک کے ہوئے کہ وہ بھی پاکستان کی طرح یہی میں بات کہنے والی تھی کہ ایسا ہی ہے بالکل آپ کل بھی دیکھ لیں کہ لگ رہا ہے کیونکہ پاکستان اوپننگ سرمنی سے پہلے جب ہوگی ایسے لگے کہ جیسے دونوں ملک اپس میں مل چکے ہیں اس سے بڑی کیا بات ہے کہ انہوں نے سپیشل آپ کے ہی میچ کے لئے اوپننگ سرمنی رکھی ہوئی ہے اور بھی تو بڑے بڑے میں چیز ہوئے ہیں وہ اپنے میں چیز کا کروانا چاہتے تو سیلیا کے ساتھ بھی کروا سکتے تھے تو بڑی خوشی کی بات ہے اگر ایسے معاملات رہیں اور یار کون کیا کونس ایسا کریکٹر ہے جو پاکستان میچ نہیں دیکھنا چاہتا ہم سیریز سیریز وانی سیریز دیکھنا چاہتے ہیں بین لگتے کہ یار پتہ نہیں دو کس کس کی گلتی گنیں گے ہماروں کی بھی نکلے گی انہوں کی بھی نکلے گی بہتر ہے کہ جو پبلک چاہتی ہے وہ محبت چاہتی اور محبت ملنی چاہیے بہترین سر کل چودہ اکتوبر ہے اور پاک بھارے ٹاکرہ بھی ساتھ میں آپنگ سرمنی بھی سٹارٹ کارے ہیں کالے مطلب کہ پاکستان کے لیے اتنا زیادہ عزیز ان کو رکھا ہوئے پاکستانیوں کو اسپیشلی ہمارے کھلاڑیوں کو نریندر موڈی سٹیڈیم ہیں پی ایم بھی جا رہے ہیں زکا شرف بھی چلے گئے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کس قسم کی کل اپننگ سرمنی میتا بچن بھی وہاں پر محجور ہے لیکن پرسٹ او فول اگر بات کیجئے پاکستان اور انڈیا کی تو آج بھی انڈیا جو گورنمنٹ ہیں انڈیا جو پاکستان کو اپنا ہی سامانتے ہیں تو اس لیے دیکھے اوپننگ سرمنی کا مطلب کیا ہوتا ہے ایونٹ سٹار رہنے سے پہلے اس کی اوپننگ ہو سرمنی جو کرائی جائے اوپننگ کی اس کو اپنی سرمنی کریں تو ورلڈ کپ کے سٹار میں 12 میچیز گزر چکے ہیں آپ بچا کے کرائی جانے ہیں آج اکتوبر والے دن اوپننگ سرمنی کیوں نہیں ہوئی چوتہ اکتوبر کو کیوں ہو رہی ہے اس لیے کہ انہوں نے اپنے اور پاکستان میں فرق نہیں رکھا سرمنی ہوگی تو بس بہت اتنی سی ہے کہ انہوں نے پاکستان کو آج بھی سیدھ رکھا ہے اور سمجھ لے کے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ ہم پاکستانی انڈیا کو آج بھی اپنے سے جدا مانتے ہیں اوپننگ سرمنی میں میں نے بتایا جیسے کہ نریندر موڈی جی خود آ رہے ہیں ساتھ میں کہہ لیں کہ امیتہ بچن بھی اتنی بڑی بڑی پرسنالیٹی جاری پرسنالیٹیز جا رہی ہے وہاں پر اور ساتھ میں ہمارے پی سی بی سے صرف زکا شرف گئے ہیں دیکھیں جیسے آپ نے بات کیا ان کے انڈیا کو گورنمنٹ کی جو پرائم نیسٹر نریندر موڈی وہ بھی جا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جی اور کون جا رہا ہے زکا شروع گئے ہیں صرف اب ہمارے یہاں پر پرائم نیسٹر کوئی ہے نہیں جو جوا سکے وہاں پر ہمیں پتا ہوتا کہ یہاں پر یہ مرا ایک ایک اولی یہ پرائم نیسٹر ہے جو ہمیں ہے تو اس کا جانا بنتا تھا پھر یہاں پر پرائم نیسٹر نہیں ہے برائی پرائم نیسٹر کے ملک چاڑا ہے تو پھر کون جائے کوئی نہیں جا سکتا اور آپ کی نوڈیج میں تھوڑا اضافہ کرتا چلوں سنے کل عرجیس سنگھ بھی وہاں پر گانا گائیں گے اوپن سن میں اگر آپ نیسٹر میں عرجیس سنگھ گانا خود وہاں پر لائف گائیں گے تو اس سے بڑی پاکستان کے لئے فیور ہو سکتے کہ روی شرما براد کولی جیسے پلیئرز ان کو اپنے گھر میں دعوی دے رہے ہیں ان کی وہ وہ ڈیمانڈ سپوری کر رہے ہیں جو کہ ایمپوسیبل ہے لیکن سٹل وہ لوگ ان کی پاکستانی پبلی کی پاکستانی ٹیم کی ڈیمانڈ سپوری کر رہے ہیں اس کے بعد اب نیرندر مودی یا ان کو لائف دینا پاکستانیوں کی نظر سے ان کے لئے سمبھلنے کے گوڈ لک چانس ہے گوڈ لک چانس دیفنیلڈی ہے کیونکہ ساری ایک بڑا اچھا خاصہ ویلکم نظر آنے والا ہے کل ایک بڑی اوپننگ سرمینی ہو رہی ہے خاص کر جب بھارت پھوسٹ کرے تو کیسے کوئی چیز بڑی اور میاری نہیں ہو سکتے پاکستان ٹیم کا انہوں نے ائرپورٹ میں ویلکم ہی ایک ٹیڈیشن کے ساتھ اپنے کلچر کسا کیا تھا تو کل اوپننگ سرمینی دیکھنے والی ہوگی میرے مطابق اوپننگ سرمینی کل دیکھنے والی ہوگی پتہ چلے گا مطابق اوپنگ سرمینی دیکھنے والی ہوگی پتہ چلے گا مطابق اوپنگ سرمینی دیکھنے والی ہوگی پتہ چلے گا